شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش حفظ کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار اربنس پورا پل کے اطراف جمع پانی تحال نہ نکالا جا سکا لاسہ اہلکار جمع شدہ بارشی پانی کے آگے بے بس پانی کے نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات ادھر منابہ تھانے سے بھی بارشی پانی تحال نہ نکالا جا سکا اہلکاروں اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا مریم نشاط کولونی میں سیورس سسٹم تباہ جگہ جگہ گندہ پانی جمع علاقے میں تافن پھیلنے سے وبائی امراض کا خدشہ مسائل حل نہ ہونے پر مکین باسا انتظامیاں کے خلاف پھٹ پڑے شدید احتجاج اکاف کولونی گرین ٹاؤن کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ مکینوں کو عام درخت میں مشکلات کا سامنا شہریوں کا کہنا ہے حکومتی ایم پی اے چودری امین سڑک بنانے کا وعدہ کر گئے جو تاحال وفا نہ ہو سکا برکی روڈ میں تین روز سے بجلی غائب شہریوں کا حفظ کے موسم میں برا حال پینے کا پانی بھی غائب اہلے علاقہ کا برکی روڈ بلوک کر کے احتجاج لیسکو اور واسا کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا کہنا ہے کہ لیسکو امنے کو کئی بار شکایات ہی مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا متحدہ رب امراض جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت سکتائی لیب حمید لطیف اسفتار جینون ریبارٹری کے کامٹر قائم گزشتہ رات دو سو سے زائر مسافر ٹیسٹ کروا کر دبائی روانہ ہوئے لاہور میں جالی دودھ سپلائے کرنے والا گروہ پکڑا گیا فوڈ آتارٹی کا شادارہ میں چھاپا جالی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا پانچ ہزار ڈیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلف کر دیا ایک ملزم گرفتار شہر میں چوری کی وارداتیں نہ رپ سکیں تھانہ کہانہ کی حدود میں چور گھر سے پانچ لاکھ سے زائر نقدی لے گئے پولیس نے مقدمہ تو درس کر لیا ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکے متاثرہ شہری کا ملزمان جھل گرفتار کرنے کا مطالبہ محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں کی صفائی کا جامعہ ورکنگ پلین تھے یار سی ای او ایل ڈیو ایم سی رافیہ حیدر کا چھٹی کے روز چلڈرن ورکشاپ کا دورہ انتظامات کو حتمی شکل دی ادھر محرم الحرام میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر سوئی ناظرن کی امرجنسی ٹیمیں تشکیل خصوصی ٹیمیں جلوسوں کے روڈس اور مجالس کے فرائص پر انجام دیں گی ایس این جی پیل لاہور ریجن میں مانیٹرنگ روم کائن مزدوروں کے لیے سات اشاریہ تین عرب کی گرانٹس جاری ہزاروں سکولرشپ، میریج اور ڈیٹھ گرانٹس کے کیسز تحال انتوا کا شکار میکمہ لیبر نے تین سالہ کارکردگی ریپورٹ حکومت کو پیش کر دی حکومت صوبائی وزیر، انصر مجید اور سیکشری لیبر کی کارکردگی سے مطمئن صوبائی وزیر سند کا اپنے حلقے ایک سو اکانن کا دورہ توحید پارک میں ٹرانسفورمر پھٹنے سے متاثرہ گھر کے مالک سے ملاقات، میاں اسلام اقبال کی نقصان کی تلافی کی یقین دہانی صوبائی وزیر کرن سے جانباک ہونے والے بچے کے گھر بھی گئے وارد سے اظہار تازیت کیا یونین کاؤنسل نوے کا بھی دورہ مسائل حل کرانے کی یقین دہانی مارڈل چاؤنگ میں مسلمی نون کا اہم اجلاس صدر نون لیگ شہباز شریف نے صدارت کی خواجہ ساد رفیق، سردار آیا سادیک، علی پرویز ملک، سیف الملوک خوکر، خواجہ سلمان رفیق اور دیگر لیگی رہنمار شریف شہباز شریف کی کارکنوں کو کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات میں متحرک ہونے کی ہدایت جشن آزادی کے سنسلے میں جوہر ٹاؤن میں تقریب ایم پی اے سیف الملوک خوکر نے کیک کا تھا تقریب میں ملکی سلامتی اور استقام کے لیے دعا پھیکی گئے جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں ڈی ایس پی نوید اکمل کی والدہ کی نماز جنازہ آدھا ڈی ایس پی عادل رشید، ڈی ایس پی ریاض شاہ کی شرکت، ایس اے چو رضا عباس، ایس اے چو بابر انساری اور دو سہباب سمیت دیگر کی شرکت پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ کے زیر احتمام حسین سبکہ کے انمان پر علمی اور فکری نشست قاسم علی قاسمی، علامہ محمد حسین گونڑوی، علامہ یار محمد ظہوری، چودری محمد ارشد گجر اور دیگر شرک امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا ڈی ایچ اے میں یوم آزادی کے مناسبت سے پروکار تقریب ٹوکیو اولمپکس کے پاکستانی ہیروز کی آمد ایس لیٹ ارشد ندین، ویٹ لفتر تہہا طالب کی شرکت منتظمین نے قومی ہیروز کو عالا کار کردگی پر شیلڈ اور تحائف پیش کی یوت فور فورن کشمیر کا لاہور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ مظاہرین کے کشمیر بنے گا پاکستان اور دھارت مخالف نارے شرکہ کا پندرہ آگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا مطالبہ سپورٹس بورٹ کے زیر اعتمام پنجاب سائیکلنگ ایسوسییشن کی سائیکل ریس کذافی سٹیڈیم میں دس کلومیٹر ریس میں بیس سائیکلس نے حصہ لیا سعابی گورنر روٹ لکر تازیم احمد کمبو سائدر سائیکلنگ ایسوسییشن معظم احمد خان نے افتتاق کیا سینئر منز میں لاہور کے آقیب شاہ نے کامیابی حاصل کی